سلام علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنانا سن قالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فین السحور برقہ رواہ المسلم حضرت امام مسلم نے حضرت انس سے روایت نکل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ کہ سہری کھانے میں برکت ہے جو تو روزہ دار ہیں وہ تو الحمدللہ کھاتے ہیں جو روزہ دار نہیں ہیں بیمار ہیں حسر میں ہیں وہ بھی کھا لیا کریں وہ بھی کھا لیا کریں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے گا عمر بن عاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فصلو ما بنے سیامنا و سیام آہل کتاب اکلت الصحر رواہ المسلم حضرت امام مسلم نے روایت تکل کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سہری کا لقمہ ہے یعنی ہم تو سہری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اہل کتاب سے مراد عیسائی چوبیس کھنٹے کا وہ ایک عیسائی ہے میرے شاگرد ہے اس کا تقریباً خاندان تو مسلمان ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی کوشش ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے بھی دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا وہ میں نے اسے پوچھا ہوئے تمہارے بھی روزے چل رہے ہیں تمہارے روزے کی کیا کیفیت ہے ہم نے سنا ہے کہ تمہارے روزے کے اندر آکی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے باقی سارا کچھ جو ہے نا جی جائز ہوتا ہے کہتا ہے نہیں استاد جی ایسی کوئی بات نہیں چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے بیچ میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہوتا اس لئے ہم روزہ روزہ کوئی نہیں رکھتے ہم ایسے ہی گزار دیتے وہ الگ بات ہے نہیں رکھتے لیکن ان کے روزے کی اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بتا رہی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے کا ان کا روزہ ہے اور بغیر سہری کے روزہ رکھنا بڑا میں یہ کل پر سو میں نے بغیر سہری کے روزہ رکھا ہے تبیت نہیں ساتھ دے رہی تھی تو مجھے پتہ ہے سر تک میری کیا کیفیت ہو گئی تھی چوبیس گھنٹے بندہ کھانا نہ کھائے حضر جی پھر اس کو پتہ چلتا ہے اوپر سے اب یہ گرمی کی شدت آ گئی ہے یہاں پہ تو بڑا سکون ہے اللہ کا احسان ہے لیکن اوپر والے پورشن میں جب وہ سورج پڑتا ہے نا دھوپ پڑتی تو کمرے پورے اوون بن چکے ہوتے زبردست قسم کا بندہ اول رہا ہوتا ہے اس میں پھر اندر سے جب وہ پانی نکلتا ہے نا جی خوشک ہوتا ہے پھر پھر لگتا بتا سبحان اللہ کیا بات اللہ کا کڑوڑ احسان ہے جی سہری کی اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین چیزوں میں برکت ہے جماعت سرید اور آکا جی نے ارشادت فرمائی سہری ٹھیک ہے نا جی سرید کہتے ہیں اس کھانے کو کہ وہ بڑی سپرات لے کے یا پیالہ لے کے نا جی شوراہ لے کے اس کے اندر روٹیاں آپ ڈبو دیں روٹیاں وہ پھر جو نرم نرم سا بن جاتا ہے نا جی وہ سرید کہلاتا ہے وہ میرے نبی کو بڑا پسند تھا میں بھی اکثر ایسے ہی کرتا ہوں میرے گھر میں وہ شورے والا سالن بناؤ نا میں ایسے ایسے لگا لگا کے نہیں کہتا توڑ کے صرف اس لیے کہ میرے نبی کو پسند ہے بس جس دن بھی شورے والا سالن بنے گا وہ دن میں روٹی توڑنی اندر ڈال دینی جب وہ نرم ہو جاتی پھر کھا لینی کہ میرے نبی کو پسند ہے حضور کہتے ہیں اس میں برکت ہے آج ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایک لکمے کو نا پینتیس سے چھتیس مرتبہ ائی 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 کریں ہاں چھبائیں اس کو پینتیس سے چھتیس مرتبہ ایک لکمے کو چھبائیں تاپکہ آپ کے میدہ جو ہے نا جی وہ مضبوط ہو جائے اور اس کو زیادہ مشکت نہ کرنے اپڑے آپ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں تو میرے نبی نے یہ جو کہا نا جی کہ برکت ہے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں وہ کھانا پہلے ہی نرم ہو جاتا ہے شرعہ کے اندر جب روٹی ڈالیں گے وہ پہلے ہی نرم ہو جائے گی اور پھر جب چھبائیں گے وہ اور جو ہے چھوٹی چھوٹے روزوں میں جائے گی تو پیٹ بھی صحیح رہے گا صحت بھی ٹھیک رہے گی اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی بس مدن نظر یہ رکھیں حضور نے کہا دیا بس یہ حضور کی سنت آہا سبحان اللہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان قال کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علم متصحرین رواہو طبرانی مریاکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ سہری والے جو روزہ بھی رکھتے ہیں یہ حدیث پاک میرے صاحب نے ہے امام طبرانی نے امام ابن حبان نے اپنی صحیح ہین میں اس روایت کو نکل کیا ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی المتصحرین اللہ سہری کرنے والے ایک اور حدیث سمات فرمالیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَلَ استعینوا بِطْعَامِ الصَّحْرِ عَلَىٰ صِعَامِ النَّهَارِ وَالْقَيْلُ لَتَعَلَىٰ الْقِيَامِ اللَّيْخِ رواہ ابن ماجہ ابن خزائمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سہری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو قَلُلَّ سے رات کے قیام پر قَلُلَّ کہتے ہیں زہر کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جانا قَلُلَّ کہتے ہیں زہر کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جانا یہ ان کے لیے ہے جو فجر میں اٹھ جاتے ہیں فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اور پھر وہ زہر کے بعد سو جائے کریں یہ نہیں کہ فجر میں اٹھے نہیں سو رہے اور بارہ بجے اٹھے دس بجے اٹھے اٹھنے کے بعد پھر زہر کے بعد کاملِ نبی کی سنت عجید دوائر کو سونا اس لیے پھر سو گئے ایسے نہیں ہوتا فجر میں اٹھے کام کیا سارا دن گزر گیا اس کے بعد زہر کے بعد پھر سو جاؤ تاکہ رات کو جب آپ وہ پڑھنے ہونا جی ترابی تو حضور فرماتے ہیں اس میں مدد ملتی ہے مندہ ہمیں وجدہ نہیں پھردہ نہ ڈگدہ پھردہ ہے نہ وجدہ پھردہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم